بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی کیونکہ مجھے ان لوگوں سے دوستی کرنے کا شوق تھا جن کو یہ معاشرہ خود سے دور کر دیتا ہے اگر کوئی اس معاشرے کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح تو وہ اور بھی زیادہ برے کام کرے گا میں اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہتی تھی اس لیے میں نے اس سے دوستی کی تھی لیکن آج جب وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو میں ہسنے لگی میری یہ مسکراہت کوئی تنزیہ مسکراہت نہیں تھی میں بس اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا پر اس نے کہا کہ آپ ایک دفعہ میرا ٹیسٹ کر لیں جب میں نے ٹیسٹ کیا تو میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا میرے لیے یہ خبر بہت ہی زیادہ انوکی تھی لیکن اس لڑکی کے لیے تو خوشی کی بات تھی پھر بھی وہ بری طرح سے رو رہی تھی کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ نہ جانے کتنوں کا میں نے پہلی دفعہ چاہت کو اپنے ہسپتال میں روتے ہوئے دیکھا تھا اس کے آس پاس بہت سارے لوگ اور مرد کھڑے تھے اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی وہ لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے آوازیں کس رہے تھے کہہ رہے تھے کیسے کیسے لوگ آنے لگے ہیں ہسپتالوں میں ہم تو اس ہسپتال کو اچھا سمجھتے تھے لیکن اگر یہاں پر بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہسپتالوں میں آ جاتے ہیں جب میں نے چاہت کو دیکھا تو مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے جا کر اس کی مدد کی تو مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں آپ جیسی ڈاکٹرز ہی تو ان کی مدد کرتی ہیں تب ہی تو آج یہ اس مقام پر پہنچے ہیں میں نے چاہت کو پانی پلایا دوائی سے پہلے اسے پانی اور تسلی کی ضرورت تھی میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری وجہ سے آپ کو بھی باتیں سنائی ہیں آپ کو ذرا برا نہیں لگا میں نے کہا نہیں مجھے برا نہیں لگا چاہت کوئی اور نہیں بلکہ ایک خواجہ سرہ تھی اور اسی طرح سے اپنا روزگار کمایا کرتی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ مجبور ہے اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی لیکن اس نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں صاف صاف بتا دیا کہ میں کوئی اچھا کام کر کے پیسے نہیں کماتی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں جب پیدا ہوئی تھی تو ماں باپ نے یہ جاننے کے بعد کہ میں خواجہ سرہ ہوں مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا میری ماں مر گئی تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے اس کا مو تک نہیں دیکھنے دیا باپ نے اخبار میں دے دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں تو پھر انسان کس کے لیے عزت سے رہے اور یہ پیٹ تو لگا ہے نا سب کے ساتھ اس کو تو بھرنا ہے کھانا تو کھانا ہے آپ کو تو پتا ہے آپ جیسے اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھائیاں کر کے بھی نوکریاں لگوا کے بھی آج کل پیسوں کے لیے رو رہے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا اسی لیے میں یہ کام کرتی ہوں میں نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے کام کی وجہ سے جج نہیں کر سکتی تم میرے لیے میرا فرض ہو میرا مریض ہو میں نے کہا تمہارے مرض کا علاج کرنا ہے اس نے بتایا کہ اس کی حالت آج کل کچھ عجیب سی رہتی ہے بہت زیادہ متلی ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی میں نے ان سے کچھ دوائیاں دے دی اور اس کا چیک اپ وغیرہ بھی کیا ٹیسٹ بھی کیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ کافی بیمار تھی اس نے کہا تھا کہ میں تو اپنے آپ سے ہی پیسے کماتی ہوں اگر میری طبیعت خراب رہی تو میرا دہاڑی والا کام خراب ہو جائے گا دل میں میں نے بھی سوچا کہ کام تو یہ بڑا برا کر رہی ہے لیکن میں اسے روکنے والی کون ہوتی تھی اس نے کہا کہ دوبارہ میں اس ہسپتال میں نہیں آؤں گی یہاں میری بہت بے عزت ہی ہوئی میں دوائی لینے آئی تھی میں نے کہا کہ دوائی بھی ملے گی اور عزت بھی کیونکہ تم انسان ہو اور یہاں پر انسانوں کا ہی علاج کیا جاتا ہے اگلی دفعہ جب تم نے آنا ہو تو پہلے مجھے فون کر لینا میں تمہیں دروازے سے ہی ریسیف کر لوں گی اور یہاں ضرور آنا اگر تم یہاں نہیں آؤگی تو میں سمجھوں گی کہ تم ڈر کے بھاگ گئی ہو تو وہ کہنے لگی کہ سب سے زیادہ ڈر انسان کو اپنوں سے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو ان لوگوں سے بھی ڈر نہیں لگتا تو پھر باقیوں سے کیا لگے گا کتنی ٹھیک بات کہی تھی اس نے سب سے زیادہ ڈر انسان کو اپنوں سے ہی لگتا ہے کیونکہ وہی آپ پر سب سے زیادہ بڑا وار کر سکتے ہیں آپ کو رولا سکتے ہیں آپ کو گرا سکتے ہیں ایک پل میں آپ کی خوشی کو دکھ میں بدل سکتے ہیں وہ تو وہاں سے چلی گئی لیکن اس کے بعد میری اس سے دوستی ہو گئی وہ فون پر بھی مجھ سے کبھی کبھی کوئی دوائی پوچھ لیتی اور مجھ سے ملنے بھی چلی آتی ایک دن رمضان کا پہلا روزہ تھا تو میرے لیے سہری بنا کر لائی ان دنوں ویسے بھی میری نائٹ ڈیوٹی تھی وہ بہت اچھی تھی لیکن آج جب میرے سامنے بیٹھی تھی تو بہت پریشان لگ رہی تھی میں نے کہا کہ تمہارے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہنے لگی کہ یہ والا ٹیسٹ کیوں کروایا ہے آپ نے ہم تو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے نا میں نے اسے سمجھایا کہ آج کل دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور میں نے یہ تمہارا ٹیسٹ اس لیے نہیں کروایا اس ٹیسٹ کے اور بھی بہت سے مطلب ہے پر چلو دیکھتے ہیں پر جب ٹیسٹ کی ریپورٹ سامنے آئی تو میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے فوراں اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا پہلے الٹرا ساؤنڈ کرنے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب ایسا ہو رہا تھا اور جب میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں اپنی کرسی سے ہی اچھل کر گر جاؤں گی صرف کہنے کی بات نہیں ہے مجھے سچ مچ اسی لیول کا جھٹکہ لگا تھا میں حیران رہ گئی اگر ایسا ہو رہا تھا تو یہ بہت ہی زیادہ حیران کن بات تھی لیکن اس کے ساتھ حیران رہ گئی اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی تھا حیران تو میں بھی اس کے جتنے ہی تھی لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں مزید حیران رہ گئی لیکن یہ بات ہم ہسپتال میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے تھے ویسے بھی میری شفٹ ختم ہو رہی تھی میں اسے اپنے گھر لے گئی میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی یہاں میری ایک دوست بھی میرے ساتھ رہتی تھی لیکن آج کل وہ یہاں پر نہیں تھی اس نے کہا کہ آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی یہ سب کچھ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ کون سا ڈاکٹر اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہے جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور ہم لوگ کبھی کبھی مل لیا کرتے تھے آدمی تھا پھر بھی اس کے اس طرح کے کام تھے کئی دفعہ کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ حجیب نہیں لگتا تو اس نے کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتی تھی وہ خود ہی مجھے فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیتا تھا اس کے بعد ہم لوگوں کا رشتہ آگے بڑھنے لگا اور میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے لیکن ایک دن اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بری طرح سے ہسنے لگی کیونکہ یہ بات یا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں رہ کر نہیں کر رہا تھا اور یا پھر میرے ساتھ مزاق کر رہا تھا لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا اور جب مجھے لگنے لگا کہ زیادہ ہی سنجیدہ ہے تو میں نے اس پر غصہ کیا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم مجھے اس زمانے کے لیے مزاق بنانا جاتے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہاری اور اپنی دونوں کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں میں اس وقت اس کی بات نہیں سمجھی تھی لیکن اس نے مجھے ایک دوائی دی تھی وہ دوائی مجھے روز دیا کرتا تھا اور ابھی وہ دوائی چھوڑے ہوئے صرف دو دن ہوئے ہیں کیونکہ دو دن پہلے ہی ہماری بہت بری لڑائی ہوئی ہے میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں تمہیں کبھی اولاد نہیں دے سکتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی دوائی کی وجہ سے ہوا ہے معاملہ سلجھنے کے بجائے اور بھی زیادہ علج کیا تھا میں حیران رہ گئی تھی کہ ایسی بھی کوئی دوائی ہو سکتی ہے جہاں تک میرا علم تھا ایسی دوائی تو نہیں ہو سکتی تھی ایک جگار ہو سکتا تھا جو کہ ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا لیکن اسے ایسا کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں تھی اس نے جو کچھ بھی کیا تھا غیر قانونی کیا تھا اور اس پر سوال اٹھائے جا سکتے تھے اس کی ڈاکٹری کی ڈگری بھی اس سے چھینی جا سکتی تھی اور اس کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا تھا چاہت شروع سے ہی خواجہ سرہ تھی وہ اصل والا خواجہ سرہ تھی وہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھی بلکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو دائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے گھر خواجہ سرہ پیدا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ اس کی جبلت میں تو تھا لیکن پھر بھی یہ سب کچھ بہت عجیب تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے وہ گولی دکھا سکتی ہو جو وہ تمہیں دیا کرتا تھا تو اس نے کہا کہ گولی نہیں ہے ایک ٹیکہ تھا جسے میں نے روز پینا ہوتا تھا میرے پاس وہ اب نہیں ہے پر اس کی ایک بوتل ہے اگر اس کے اندر سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو وہ خالی شیشی لا کے دے سکتی ہوں میں نے کہا کہ ہاں مجھے وہ خالی شیشی لا کر دینا اور وہ وہاں سے چلی گئی پر میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اپنا خیال رکھنا خود میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگی ایسا پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا پر پھر بھی بہت زیادہ انوکھی بات تھی اور ایسی بات اس معشرے کو حضم نہیں ہونے والی تھی ماملہ بہت زیادہ سنگین تھا چاہت ماں بننے والی تھی اور ایک ساتھ تین بچوں کی ماں بننے والی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تینوں بچے اس کے بیٹے ہیں کیونکہ مجھے جلدی پتا چل جاتا تھا کہ اس کے اندر تین بیٹے تھے کوئی اپنی زندگی میں اتنا برا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اپنی زبان سے مانتی تھی کہ وہ برا کرتی ہے پھر یہ کیا کہ اس کے نصیب میں کسی کی محبت بھی آگئی اور اولاد نرینہ بھی ایسا انصاف ہمارے اللہ کے ہاں نہیں ہوتا یہ ضرور قدرت کے ساتھ کیا گیا کوئی کھلوار تھا تب ہی تو آج یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اب میں یہ کہانی سنا رہی ہوں میں نے چاہت سے بار بار پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ ایسا نہیں جاتی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری زندگی کس طرف جا رہی ہے اور آگے کیا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا تھا یہ معاملات بہت لمبے تھے اور شاید اس کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا اگلے دن وہ اس دوائی کا ایک چھوٹا سا سیمپل لے آئی یعنی کہ وہ دوائی جس کو وہ لیا کرتی تھی میں نے جا کر اسے لیب والوں کو دے دیا میں ڈاکٹر تھی اس لیے لیب والوں نے زیادہ سوال نہیں کیے ورنہ ان کی شکل سے ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حیران رہ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی باہر کی دوائی ہے میں نے کہا کہ جی باہر کی دوائی ہے کوئی مریض لے کر آیا ہے اس لیے چک کروانے ہوں اس کی میڈیکل ہسٹری کے لیے کیوں کیا ہوا تو انہوں نے کہا ایسی دوائی تو ہم نے یہاں پر کبھی بنتے ہوئے نہیں دیکھی اس کی عجیب سی ساخت ہے اور یہ بہت زیادہ مضبوط لگ رہی ہے ایسی دوائیاں باہر کے ملکوں میں ہی بن سکتی ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا پھر بھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا کہ جی وہیں سے آئیے اس کا مطلب کہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اب مجھے چاہت سے پوچھنا تھا کہ وہ کون ہے اگر وہ ڈاکٹر تھا تو شاید میں بھی اسے جانتی تھی لیکن مجھے اس نے نام بتایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں اس شخص کو صرف جانتی نہیں تھی بلکہ بہت اچھی طرح جانتی تھی اس کا نام ڈاکٹر منیر نیازی تھا وہی ڈاکٹر منیر نیازی جس کا رشتہ میرے لیایا تھا جس کو دیکھتے ہی میرے ماں باپ نے ہاں کہہ دیا تھا اور مجھے یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ تم بھی ڈاکٹر ہو وہ بھی ڈاکٹر ہے مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے کام کو سمجھو گے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا زندگی بہت اچھے سے گزرے گی اور جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی تو میں بھی اس پر فدا ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ہاں میں نے اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے ہی پیشے کے کسی شخص سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ بنے گا ہی نہیں جبکہ یہ ضروری نہیں ہے مسئلے مسائل تو بنتے رہتے ہیں پر پھر بھی میں یہی سوچ کر بہت خوش ہوئی تھی دو ہفتے کے بعد اس کی ماں کا فون آیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی اپنی بہو کی صورت میں بڑی پسند آئی تھی اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے آخری بار پوچھے بغیر ہی آپ کو ہاں کہہ دیا تھا لیکن میرے بیٹے نے انکار کر دیا ہے میں بہت شرمندہ ہوں وہ آنٹی بہت اچھی تھی اور بہت شرمندہ ہوئی تھی ان کو اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا بہت شوق تھا وہ کہتی تھی کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ کر جانا جاتی ہوں میں بہت بیمار ہوں اتنی اچھی خاتون تھی کہ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ ساس ہیں ایسے لگتا تھا کہ ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والی عورت ہے لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہمارے سامنے ان کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی میرے بابا تو غصہ ہو گئے شہر والے تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میں نے اس کا پتہ بھی لے لیا کیونکہ مجھے اس کے گھر کا تو پتہ معلوم نہیں تھا چاہت نے کہا کہ کیا کروگی میں نے کہا میں نے سوچ لیا ہے میں نے کیا کرنا ہے ساتھی مجھے اس ہسپتال کا نمبر بھی مل گیا تھا جہاں پر وہ یہ کام کرتا تھا لیکن ہسپتال میں بیٹھ کر ایسی بات کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے گھر جانے کا سوچا میں صبح صبح اس کے گھر گئی اور اپنا تعرف کروایا وہ آج بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا جتنا تصویر میں لگتا تھا تب بھی اس نے مجھے چاہت کے لیے ہی انکار کیا تھا میں نے جب بتایا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں تو پھر اس نے میرے ساتھ اچھے سے بات کی اور میں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے چاہت کے حوالے سے جیسی اس نے چاہت کا نام سنا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا اس نے کہا کہ آپ چاہت کے حوالے سے آئی ہیں تو آپ اس گھر میں ویلکم ہیں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے اور اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا بندہ تو برا نہیں تھا لیکن یہ کن مسئلوں میں پڑا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ میں سیدھی بات کو آپ کو سیدھے طریقے سے بتا دیتی ہوں یہ معاملہ ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ ہی جانے پر اب وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور ایک نہیں تین تین بچوں کی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ تینوں بچے ہی بیٹے ہیں وہ تو یہ خبر سن کر خوشی سے نہال ہو گیا یہ صرف باپ بننے کی خوشی نہیں تھی ایک کامیابی ہو جانے کی خوشی تھی اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا میرا فارمیولا کامیاب ہو گیا میں نے کہا کہ کیسے لیا آپ نے یہ فارمیولا کس سے لیا اس نے کہا کہ کسی سے نہیں لیا خود بنایا ہے میں نے میں نے اپنی پڑھائی باہر کے ملک سے کی ہے اور میں نے یہ دوائی بنائی ہے عورتوں میں ایک خاص قسم کا ہارمیون پایا جاتا ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں اور اگر اس ہارمیون کو آپ دوائی کی صورت میں عورت کو ضرورت سے زیادہ کھلائے تو کسی خواجہ سرہ کی باڈی کو بھی یہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ دراصل وہ خواجہ سرہ نہیں ہے بلکہ ایک عورت کا جسم ہے لیکن اس کے لیے یہ مقدار بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے اور ٹائم سے دوائی لینی پڑتی ہے چاہت کہاں ہے مجھے اسے اپنی انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا نہیں تو معاملات خراب ہو جائیں گے وہ یہی کہتی رہی کہ کبھی آپ کو اولاد نہیں دے پاؤں گی اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں نے اس کا یہ عذر ختم کرنے کے لیے دو سال محنت کی اور میری محنت رنگ لے آئی کہاں ہے وہ کہاں ہے میں نے کہا کہ تھوڑا رک جائے وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ کیوں رہنا چاہے گی اس دلدل میں میں تو اسے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں میں اس کو اور اب تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے میں نے کہا کہ آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ محبت کچھ دیکھ کے نہیں ہوتی محبت تو ایسی ہو جاتی ہے ہو گئی ہے محبت تو اب کیا کروں مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ آپ کو اتنا پاگل کر دیتی ہیں لیکن اب اچھی طرح جان گیا ہوں اور کوئی راستہ نہیں ہے مجھے وہ اپنی زندگی میں چاہیے اور اب اسے مجھ سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا کہ آپ سارے معاشرے کے اصولوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید آپ اس دنیا کے سب سے بہادر انسان ہیں اور شاید سب سے اچھے انسان ہیں لیکن ایک ہی وقت میں آپ بہت زیادہ بے وکوف بھی لگ رہے ہیں آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اس نے کہا کہ میری زندگی مشکل نہیں ہوگی میں چاہت کو لے کر باہر کے ملک چلا جاؤں گا وہاں پر ان چیزوں کے بارے میں کوئی اتنا نہیں بولتا اور ہماری زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا میری ماں تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی یہ سن کر مجھے بہت برا لگا وہ آنٹی بہت اچھی تھی وہ اپنے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھے بنا ہی چلی گئی اس کا مطلب کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اب مجھے چاہت کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اس نے کہا کہ ایسی بہت سی دوائیاں ہیں جن میں ایسٹروجن ہارمون کو ملایا جاتا ہے اور عورتوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ اگر عورتوں میں اس ہارمون کی کمی ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر دانے نکلنے لگتے ہیں اور ان کے بہت سے ذاتی معاملات دسٹرب ہونے لگتے ہیں میں نے بس اس مقدار کو تھوڑا سا زیادہ بڑھایا ہے اس سے چاہت کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا لیکن میں یہ رسک لینے کو تیار تھا کیونکہ اس کے بنا وہ مجھ سے بات کرنے کو بھی راضی نہیں تھی اب مجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی میں اس سے فوراں نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی لیکن ہم اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے یہ خبریں سنتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اس دنیا کے کونے میں کیا ہو رہا ہے اتنا کچھ عجیب ہو رہا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے جب چاہت مجھ سے آخری دفعہ ملی تو میں نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ تم اس کی بات مان لو کیونکہ وہ تمہیں اس دلدل سے نکالنا جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی لوگوں کو اندھیرہ اچھا لگنے لگتا ہے کہ وہ روشنی سے ڈر جاتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھی لیکن اس کے بعد میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا اور پتا نہیں وہ کہاں گئی پھر دو مہینے بعد مجھے اس کی کال آئی اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں باہر کے ملک میں آ گئی ہوں میری زندگی بہت اچھی ہے اور ابھی بھی میں منیر کے ساتھ ہوں بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا میں اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پائی اور اگر وہ اس کے ساتھ تھی تو پھر ٹھیک ہی ہوگی کیونکہ آج اس بات کو دو سال ہو گئے ہیں دوبارہ میری اس سے بات تو نہیں ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اب اس کے پاس کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے میں یہ کہانی کسی کو سنانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب یہ سوچ کے سنا رہی ہوں کہ جس کام کی اجازت ہمارے خدا نے دی ہے وہ برا نہیں ہو سکتا خواجہ سرہ سے نکاح ہو سکتا ہے ہمارا قانون پاکستان اس بات کو نہیں مانتا لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اگر اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ غلط کام نہیں ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ